بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی بی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر پاکستان کی لیجنڈ ادھاکار مصطفیٰ قریشی کی اہلیہ اور گلوکارہ روبینہ قریشی انتقال کر گئیں اہل خانہ کے مطابق روبینہ قریشی طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں خاندانی ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے زندگی کی آخری سانس کراچی میں واقعہ رہائش گاہ پر لی جہاں وہ گزشتہ دو ماہ سے قومہ میں تھی اہل خانہ نے بتایا کہ نماز جنازہ آج عبداللہ شاہ غازی مزار پر ادا کی جائے گی اور تدفین بھی مزار کے آہاتے میں ہی کی جائے گی حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے اکاسی سالہ روبینہ قریشی گزشتہ دو سال سے کینسر کے مرض سے جنگ لڑ رہی تھی انہیں اردو سندھی گیتوں کی ممتاز سینئر گائک المعروف بابل سندھ کے تخلص سے بھی پکارا جاتا تھا روبینہ قریشی خوبصورت آواز میں سندھی گیت گاتی رہی انہوں نے اپنے فن کا آغاز انیسن ساٹھ میں ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے کیا وہ اپنے فن کے دوران متعدد ایوارڈز حاصل کر چکی تھی یاد رہے کہ روبینہ قریشی اپنی خرابی صحت کے بائیس 23 مارچ کو اپنا صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ لینے گورنر ہاؤس بھی نہیں جا سکی جو ان کے شوہر معروف ادکار مصطفی قریشی نے وصول کیا تھا